دلی کے دھنگے دلی کے اس پر داگ ہیں پہلے چوراسی میں لگا تھا پھر آج بیس بیس میں لگ گیا اب سوال یہ ہے کہ آج کی سیچویشن میں اگر دلی کو یا ہندوستان کو بچانا ہے تو لوٹنا ہوگا اپنے بھگستنگ کے وچاروں کی اور نتاج سباش کی اور جوہرلال نہرو کے وچاروں کی اور مہاتمہ گاندی کے وچاروں کی اور امبیڑکر کے وچاروں کی اور ان سب کو جو ہے ملا جلا کے ایک ایسی سوہارد پورن سوسائٹی بنانی ہوگی ہندووں اور مسلمانوں کو سب دھرمین کے لوگوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے ایک محلے میں رہنا چاہیے ایک لوکیلٹی میں رہنا چاہیے یہ گھٹوائیشن ہو رہی ہے کہ مسلمان آلگ رہے ہیں ہندو لگ رہے ہیں یہ گھٹوائیشن ایک شراب ہے لیکن سب وہاں لوگ ساتھ رہ رہتے ہیں کئی سارے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہتے ہیں لیکن وہاں جن جن کے جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لوگوں کے گھروں کو نسانہ ہاں لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ جب سماج میں اتنی نفرت فیلا دی جائے کچھ طاقتوں دورا ان علاقوں کے لوگوں کی بھی جمعہ داری ہے جیسے کچھ علاقوں میں وہ ہوا بھی ہے کہ وہ انہوں نے کاؤنٹر کلچر بھی دیا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ساماجی کروپ سے جڑے ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ میں نے کھالی کسی اس پہ کٹھے ہوں ساماجی کروپ سے جڑے ایک دوسرے سے اور وہ ایک ایسا سماج اپنے آپ میں پیدا کریں جس میں وہ دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ کسی بھی اس پہ نام پہ کیوں کہ وہ نفرت فیلانے والی تاکتے ہیں وہ نفرت فیلانے والے بچار لوگوں کو بیچ باٹتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کو اتنے گیانوان نہیں ہے یہ لیکن آف نالج اس دہ بریڈنگ گراؤنڈ آف ڈس کائنڈ آف ہیٹرڈ نیس اور سر جو ابھی دھنگوں کو لے کر جو پھوئی پولٹکس جل رہی ہے اس پہ کیا کہیں گے پولٹکس اب میں اس کے بارے میں جیدہ جانتا بھی نہیں ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ جو انسان کی جان کے نام پہ پولٹکس کرتا ہے اس سے گھٹیا کوئی پولٹکس نہیں ہو سکتا پولٹکس کرتا ہے امتا ہے چگل چونس چگه چگه چگہ چگه چگه چه موسیقی